اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرین داکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ علیشان چوروی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دستک ایپ کیا ہے یا دستک کے ذریعے مریم کی دستک کے ذریعے کون کون سی سروسیز عوام کو پروائیٹن ملنے والی ہیں کون کون سی سروسیز عوام کو ملنے والی ہے اس کے علاوہ اصل میں اس کے ذریعے کام کیا ہوگا یا آپ اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا آپ یہ سروسیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دی اور بیل آئیکن پریس کر دی تاکہ ہماری ہاتھ نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنگے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے کون کون سی جو ہے سروسیز عوام کو ملے جا رہے ہیں اس کے ذریعے ڈومیسیل یسٹرام پیپر اور نئی موٹسیکل کی ریجسٹریشن ہو یا موٹر وہیکل کی منسکل ٹوکن ٹیکس ہو یا پروپٹی ٹیک پردائش کا سیٹیفکیٹ ہو یا موز کا سیٹیفکیٹ ہو یا موز کا سیٹیفکیٹ ہو یا طلاق کا سیٹیفکیٹ مطلب یہ تمام وہ سروسیز یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دستک ایپ کے ذریعے آپ کے گھر تک مطلب پہلے آپ کو لائن میں لگ کر کبھی ناظرہ کے دفتر میں کبھی یونین کونسل میں آپ کو لائن میں لگنا پڑتا تھا بہت زیادہ دشواری اور اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کی جان پہچان والا معاملہ بھی تھا اگر جان پہچان ہے تو آپ کا کام جلدی ہو جاتا تھا اگر نہیں ہے تو آپ کو لائن میں گھنٹو انتظار کرنا پڑتا تھا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ان سب چیزوں سے جو بچنے کے لیے مریم نواز نے ایک نئے پروگرام کا آگاز کیا ہے جس کا نام مریم کی دستک ہے اس کے ذریعے آپ کو یہ تمام سروسیز آپ کے گھر پر پروائیڈ کی جائیں گے مریم کی دستک کے ذریعے ہم گھر کی دہلیز پر تمام طرح سہولیات کے ذریعے زندگیوں کو تبدیل کرنے پر یقین رکھتے ہیں ہمارا یہ جدید طرز عمل حکومت سے منظور شدہ سہولت کاروں کو برائے راست شہریوں سے جوڑنا ضروری عوامی خدمات کو آپ کی دہلیز پر بروقت برہمی کو یقینی بنانا ہے اس میں جو ہے شہری کیسے اس میں ارجسٹر ہو سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے دستک گھر کی دہلیز پر خدمت کی فرامی کے لیے موبائل اپلیکیشن پلے سٹور سے آپ کو ڈانلوڈ کرنا ہوگی اس کے بعد اپنی پروفائل بنائیں اور اس کو لوگن کریں اور مطلقہ خدمات کا انتخاب کریں مطلب آپ کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ ڈومیسل بنوانا چاہ رہے ہیں یا پسائے سٹیپکٹ کون سی آپ جو سرویس وہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے مطلقہ وقت کا انتخاب خدمت کا انتخاب ہو گیا سہولت کار کی کامت کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب کریں مطلب جگہ بھی ہم اس کو بتائیں گے اس کے علاوہ وقت بھی ہم بتائیں گے کہ یہ اس وقت آ سکتا ہے اس وقت ہم available ہیں ہم اس وقت اپنا کام کرنے کے بعد فری ہوتے ہیں تو آپ بھی یہ بندہ آ سکتا ہے اور سرویس بھی ہمیں چاہیے تو وہ بندہ آپ کے طائل سے مطابق آئے گا تو آپ نے اس کو درخواست جمع کروانی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی اس کا صغولتکار بننا چاہتا ہے یا وہ پیسے کمانا چاہتا ہے جیسے ہم سیم بات کرتے ہیں delivery apps ہوتی ہیں food delivery apps ہیں یا دراہ کے riders ہوتے ہیں جیسے ان کے riders ہوتے ہیں بلکل سیم ان کے بھی riders ہوں گے اس میں جو ہے ایک app دستاک سی لیٹر کی app وہ play store سے ڈانلوڈ کرے گا اس کو sign up کرے گا اور مطلوبہ جتنے بھی اس میں دستاویز ہے وہ منسلک کرے گا اور فارم پور کرے گا دستاویز کونکون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں بلکل جو ہے اور آپ کی education کتنی ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی جرم میں پہلے پیش پیش یا آپ کے اوپر کوئی جرم کسی طرح کی اپیئر وغیرہ نہ ہو police fracture certificate چاہیے آپ کی اپنے نام پر bank account ہونا چاہیے ذاتی motorcycle آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس driving license بھی ہونا چاہیے اس کے بعد mobile یا tablet بما internet connection data رکھتا ہو مطلب یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے تو then جو ہے آپ لوگ اس طور apply کر سکتے ہیں اور یہ commission based ہے مطلب کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے جیسے رائیڈرز کو جب کوئی order آتا تھا اس میں سے وہ ان کو commission ہوتا ہے جتنے order لگ جاتے ہیں اگر food panda کی بات کرتی تو اتنا جو ہے ان کے لیے وہ commission زیادہ ہو جاتا تھا بلکل اس میں بھی ایسے ہی ہے جتنا کوئی services provide کر رہا ہوگا وہ اس کو اتنے ہی جو ہے پیسے ملیں گے وہ commission based ہوگا اور اس میں اچھی خاصی جو ہے وہ amount بنی اس طرح جو ہے جو facility provide کر رہے ہیں یا service provide کر رہے ہیں وہ بطور سہولتکار ان کی ایپ اس طرح نظر آئے گی اس طرح جو ہے ان کا اگر کوئی ان کو بیٹ رہا ہے کہ ہم نے birth certificate بنانے ہیں تو آگے سے جو اس area میں ہوگا رائیڈر یا سہولتکار وہ اس کو accept کرے گا پر وہ اس کو location وغیرہ سب کچھ ہو ایک میسی کے ذریعے ہی پتا چلے گی notification کے ذریعے وہاں پر وہ easily پہن سکتے ہیں اسی طرح یہ شہریوں کے لیے ہے کہ اگر وہ domicile بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کو جو رائیڈر ہے وہ آ رہے نہیں آ رہا کیا سب کچھ اس کے اوپر وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں مطلب جو کام ہم پورا دن لگا کے گھنٹوں لائنوں میں انتظار کر کے کرواتے تھے اب آپ کو اپنے گھر پر وہ کام کروانے کی سہولت میں یسر کر دی گئے تو یقین ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بہت زبردست قسم کی سرویس جو وہاں کو ملنے جا رہی ہے اللہ کہہ یہ کامیاب بھی ہو اور اس کے اوپر مزید جو کسی طرح کے پریشن دعاو دے تھی یہ باندھنو بڑا اچھا پلین ہے اس پہ شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے امید کہتا ہوں آپ کو ہماری آگ کے یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کردے اور بیل آئیکن پرس کردے تاکہ ہر نئے آنے والی ادبیت آپ تک بہت سانی پہنچ جائے